اچھا ہم لوگ بات کر رہے تھے فیچرز ٹھیک ہے ایڈینوما آف تی پیٹوٹری گلینڈ کی ٹھیک ہے تو اس میں میں بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آن بیسز آف فنکشن ہم اس کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تین ڈیویزنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پیٹوٹری گلینڈ کے ایڈینوما کو ایک فنکشنل ایڈینوما ہوتے ہیں ایک نون فنکشنل ایڈینوما ہوتا ہے اور ایک سائلنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فنکشنل میں کیا ہوتا ہے کہ فنکشنل میں ہرمون کی سکریشن زیادہ ہو جاتی ہے اس ویلس فیچرز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے جیسے کہ فار ایکسامپل گروتھ ہارمون کا لیول زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسسیف اماؤنٹ میں زیادہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہرمون کی زیادتی کی وجہ سے جو ایفیکٹ نظر آئیں گے تو وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ ایکسپریس ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جبکہ ہمارے پاس جو نون فنکشنل ایڈینوما ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہرمون کا لیول جوتا ہے وہ نومل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ فیچرز بھی اویر نہیں ہوتے то فیچرز آپئر نہیں ہوتے تو صرف بنائن ہمیں ڈیومر ہوتا ہے اندر برین میں ٹھیک ہے اچھا اور ایک ہوتا ہے سائلنٹ سائلنٹ میں کیا ہوتا ہے ہارمون تو زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے لیکن وہ زیادہ فوکس نہیں ہوتا ٹھیک ہے فیچرز نہیں آ رہے ہوتے تو ultimately we are going to call it as the silent one ٹھیک ہے اب اس کی یہ تو ہم لوگ نے فنکشن کی بیس پر دیویجن کی تھی نا ایڈینوما کی اب ہم کرتے ہیں سائز کی بیس پر دیویجن تو سائز کی بیس پر ایک مائکرو ایڈینوما ہوتا ہے اور ایک میکرو ایڈینوما ہوتا ہے تو مائکرو میں کیا ہوتا ہے کہ ون سٹی میرے سے سائز کم ہوتا ہے اور میکرو میں کیا ہوتا ہے کہ ون سٹی میرے سے سائز زیادہ ہوتا ہے کینسر کا ٹھیک ہے اب جو فنکشن ایڈینوما ہوتا ہے نا تو اس میں میلی ہمیں نظر آتا ہے مائکرو ایڈی نوما کیوں مائکرو نظر آتا ہے کیونکہ obviously features نظر آ رہے ہیں تو features جب نظر آئیں گے تو ایک دم doctor diagnose کرے گا پیشنٹ کو جو tumor ہوگا وہ کم سے کم سائز میں control کرنے کی کوشش کرے گے لیکن اگر آپ کی features نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے اور آپ cancer بڑا سے بڑا سے بڑا ہوتا جا رہے ہیں so we're gonna have a lot of we're gonna have big big mass of a tumor ٹھیک ہے and in that case the non-functional case we're gonna have the macro adenoma ٹھیک ہے اچھا اب اس کی آتے ہیں پیتو جانیسز میں تو پیتو جانیسز میں ہمیں میلی نظر آتا ہے میوٹیشن نظر آتی ہے ٹھیک ہے میوٹیشن کے چیز میں نظر آتی ہے میوٹیشن ہمیں نظر آتی ہے گناس گناس میں میوٹیشن آتی ہے گناس کیا ہوتا ہے دیکھو سب سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ g-protein couple receptor system ہم آلیڈی کر چکے ہیں first day second day کی knowledge سے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ g-protein کے ساتھ ہمارے پاس receptor ہوتا ہے اس کے ساتھ آکے nicest ligand attached ہوتا ہے تو ultimately کیا ہوتا ہے что ہمارے پاس اس کا جو آرہاں g-protein کے جو اندرونی حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے receptor کا alpha sub unit ہوتا ہے beta gama sub unit ہوتا ہے جو alpha sub unit ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس GTP aattach ہوتا ہے ٹھیک ہے اب GTP جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس in the presence of enzyme gt pays it is going to be converted into the gdp and uh جب gdp بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس adenyl cyclase کی activation ہوتی ہے and ultimately signal transaction pathway ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہمیں ایک limited amount میں چاہیے اور اس کو ہم نے suppress بھی کرنا ہوتا ہے تو ultimately suppression بھی ہمارے پاس hydrolase کی form میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے gdp جوتا ہے gdp میں دوبارہ convert ہو جاتا ہے and the signal transaction pathway stop ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو g alpha ہوتا ہے نا یہ alpha subunit اس کے ساتھ ایک gene combine ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں gnas تو gnas کی جب mutation ہو جاتی ہے نا تو ultimately کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس alpha subunit جو ہوتا ہے نا اس کی overstimulation ہو جاتی ہے ultimately we're gonna have the cancer first thing اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہوتی ہے inherited predispositions ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب inherited predisposition کی ویسے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جیسے mutated gene present ہوتے ہیں جیسے men1 ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ cdk n ib ہو گیا ٹھیک ہے aip ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پی آر کاریا ہو گیا ٹھیک ہے پی آر کاریا تو یہ ہمارے پاس mutated genes ہوتے ہیں ان کا level اگر زیادہ ہو جاتا ہے نا تو cancers adenomas ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور تھرڈ چیز ہوتی ہے ہمارے پاس جو cycle ہوتی ہے نا cell cycle اس میں checkpoints ہوتے ہیں جیسے tb 53 ہو گیا اس کے ان کی innovation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ultimately vegan healthy cancer ٹھیک ہے اچھا اب اس کی morphology پہ آتے ہیں adenoma کی ٹھیک ہے تو adenoma جو ہوتا ہے نا ہمیں نظر جو ہوتا ہے نا یہ سب سے پہلے اس کا size ہوتا ہے یا تو micro ہوتا ہے یا تو macro ہوتا ہے ٹھیک ہے micro ہوگا تو چھوٹا size ہوگا one centimeter سے macro ہوگا تو one centimeter سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اب macro جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس neighboring structures کو invade کرنا بھی شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس suppression مضب وہ for example optic کا آزمہ کمپریس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ sinuses کمپریس ہو جاتا ہے انٹرمیل کے روتیٹ آٹری کمپریس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب for example اگر ہمارے پاس جو جو nasal part of the optic nerve ہوتی ہے اگر اس کی compression ہو جائے نا تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے bi temporal hemionose میں ہو جاتا ہے پیشنٹ میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو cancer ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے circumscribed ہوتا ہے ٹھیک ہے ناF mein mãon ہوتا ہے انیز یوٹ mang آس بات نےochش ہوتا ہے وہ ہمارے پاس klar margin ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ریٹیکولو amended tx timeline Myosis اکٹیوٹی بھی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے aston سائٹو پلازم جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس ایزیروفیلک بھی ہو سکتا ہے بیزیروفیلک بھی ہو سکتا ہے کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے اس ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا کہ کونسے سیلس آتا ہیں ٹھیک اچھا تو ہم لوگوں نے مورفولیجی میں کیا بات کیا مورفولیجی میں ہم نے کہا ہے کہ ایک تو ویل سائز کی بات کر لی ایک ویل سرکمسکرائب کی بات کر لی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دو اور باتیں کی تھی جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ تھی ایک ہم لوگوں نے کہا کہ سیلس جو ہوتے ہیں وہ انیو فرم پولیگونل ہوتے ہیں اس میں ریٹیکلو سائٹ کا لیول کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میٹوکسک ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ جو ہیں نا پروپر جو فنکشنل ایڈینوماز ہیں نا ان کو ہم لوگ پروپر کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے تینکیو